بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شکیل ملک سپریم کورٹ میں جوڑ برابر کا پڑ گیا جی اب مقابلہ ہو گیا ہے برابر داتے ہون دگے گا پتہ کیا صورتحال بنتی ہے اور کافی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ زمان پارک میں خلائی مخلوق نے ڈیرے ڈالے ہیں اس وجہ سے بتانے والے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو دماغی توازن ہے وہ اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے اسی لیے تو انہوں نے وہ عالم گیر ترین صاحب کی وفات بے جو پروپیگنڈا کیا ویسے یہ ہے تو ساری پروپیگنڈا جمعاتی تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کی مسرط حلالی سہوہ جو کہ چیف جستس تھی پشاور ہائی کورٹ کی انہوں نے آج سپریم کورٹ کے جج کی حصیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور اس وقت سپریم کورٹ میں ان کے حلف کے بعد جو ٹوٹل ججیز ہیں ان کی تعداد سولہ ہو چکی ہے ایک سیٹ ابھی بھی خالی ہے یعنی کہ سترہ ٹوٹل ججیز ہیں آئین کے مطابق سترہ سیٹیں ہیں ان میں سے ایک خالی ہے تو جب یہ ان کے حلف سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں جو گروپ بندی ہمیں نظر آ رہی تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم خیال ججیز ہیں اور یہ جو ہے آئین پسند ججیز ہیں تو ان کی تعداد سات اور آٹھ کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی لیکن مسررت حلالی صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئین پسند ججیز کا گروپ ہے یہ اس گروپ کو جوائن کریں گی اس کا ساتھ دیں گی چونکہ ان کی بطور وکیل جو سٹرگل ہے انہوں نے ہمیشہ آئین قانون اور آئین کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی کی بات کی ہے بلخصوص یہ ججیز بھالی کی جو مومنٹ تھی جس کو وکلا مومنٹ کا نام دیا گیا یہ افتغار چودری صاحب کی وہ سارا جو معاملہ تھا بھالی والا اس میں انہوں نے ایک بھرپور کردار دا کیا نہ صرف خیبر پختونخواہ میں بلکہ یہ پورے پاکستان میں جو ہے بڑی متحرک نظر آئیں یہ لاہور میں بھی ریڈیو میں شریک ہوئیں لاہور میں ہونے والے جو اس وقت کے وکلا نمائندہ کوننشن تھے ان میں بھی متحرک نظر آتی تھی آپ یہ سندھ میں بلوچستان میں ایون کہ پورے ملک میں یہ جو ہے یہ متحرک بھی نظر آئیں اور ہمیشہ یہ ایک آئین اور قانون کی بالازستی کی بات کرتی رہی اور شخصیات کی طرف جانے والی نہیں ہیں بلکہ ایک آئین پسند شخصیت ہے اور انہوں نے بطور جج پشاور ہائی کورٹ بھی جتنے بھی ان کے فیصلے ہیں وہ تمام کے تمام آئینی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلے دکھائی دیتے ہیں یعنی کہ یہ وہ جج ہیں جو جو سیاست کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے جو بیانبازی کرتے دکھائی نہیں دیتے بلکہ اپنے فیصلوں سے بولنے والے جاج ہیں اور یہ جج اسی لیے ان کو آئین پسند جو ہے وہ جج کہا جاتا ہے تو اب ان کی یہاں پہ سپریم کورٹ میں آنے سے چونکہ آٹھ ہٹ سے معاملہ جو ہے برابر ہو چکا ہے اور اب دیکھیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے چونکہ چیف جسر صاحب کی جو ملاقاتیں حالیہ ایام میں ہوئی ہیں وہ یوٹیوبرز کے ساتھ ہوں یا اس کے علاوہ پوٹیشنرز اور ان کے وکلا کے ساتھ ہوں تو اس کے بعد بھی خود ان کے دھڑے کے جو ججیز ہیں وہ بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ چیف جسر صاحب کو یہ مناسب وقت نہیں تھا کہ اس طرح سے ملاقاتیں کی جاتی اور ایک مقصود جماعت کا جو پروپیگنڈا سیل ہے اس کو ہنڈل کرنے والے یہ اس کو چلانے والے جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ پیغام پھر یہ دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو یہ بھی معاملہ جو ہے اس وجہ سے بھی ان کے ساتھ جو ہم خیال ججی جن کو کہا جا رہا ہے وہ بھی اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور ویسے بھی چونکہ نئے چیف جسٹس کا تقرر کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا تو جب کسی کا تقرر کر دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اگلے چند روز کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوگا اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا تو پھر بہت سائز ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ کمزوریوں ہوتے ہیں وہ کوشش کر دیں کہ ان کے ساتھ ابھی سے جو ہے اٹیچمنٹ بڑھا لی جائے تو شاید مستقبل میں کچھ بہتر رہے تو یہ بھی چیف صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں اور اس کے باجناب خان صاحب یہ جو زمان پارک میں نا خلائی مخلوق چونکہ زمان پارک میں اب انسانی مخلوق جو ہے عام بندوں کا جانوانا ذرا کم ہو گیا ہے وہاں پہ کبھی وہ جس طرح سے میلے ٹھیلے لگتے تھے وہ تو ختم ہو گئے نا اب صرف خان صاحب ہے اور ان کی تنہائی ہے اور وہاں پہ ان کی جو عزیز ان کی میرے خلال بہنیں مجود ہیں اور شاید بشرا بی 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 اگر ان کے حالات بہتر ہیں تو اور تو کی جاتا نہیں یا پھر وہاں پہ اگر زیادہ تعداد ہوگی تو پھر ظاہر ہے بشرا بی بی کے جو موقعات ہیں جو خلائی مخلوق ان کے ساتھ ہم کلام ہوتی جو ان کو بتاتی ہے کہ یہ ہوگا ایسے ہوگا تو وہ یا پھر ہوگی جب وہاں پہ خلائی مخلوق ہے اور ان کے اثر کی وجہ سی لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ دماغی توازن کھو چکے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی مطبع خان صاحب نے میں نے بہت سارے پہلے وی لوگ میں کہا کہ خان صاحب اکثر جو الزام لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو ان کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتے ہیں سونی سنائی باتیں ہیں اب خان صاحب نے جو پروپیگنڈا کل تحریک انصاف کے یہ جو سیل ہے ان کا پروپیگنڈا سیل جو بیان تھا انگریزی میں لکھا ہوا ایک ان کا پیپر تھا وہ بھی سامنے آئے کہ انہوں نے اپنی خودکوشی کیوں کی اس میں وہ باتیں یہ ہیں کہ وہ بیمار تھے بیماری کی وجہ سے اچھا ایک پیپر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور بھی سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ اردو میں لکھا ہوا ہے اور لکھنے والا بھی ما شاء اللہ جو ہے نا مطلب شاید اس کو پوری طرح سے اردو لکھنی بھی نہیں آتی اور اس نے دو جگہ پہ اس پہ پیپر پہ سائن بھی کی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جہانگیر ترین کا بھائی جو ہے وہ اس وجہ سے خودکوشی کر رہا ہے کہ ملک میں عمران خان کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاثر یہ دیا جا رہا ہے اور اس میں چیف جسٹس صاحب کو ڈرس کیا جا رہا ہے کہ جی آپ عمران خان اماندار آدمی ہے اس کے حق میں فیصلے کریں اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے مطلب یہ یار یہ جو جوتھی ہیں ان کو ہر چیز میں ان کو پتا نہیں ہے کہ کس میٹر پہ کون سی جگہ پہ جو سیاست کی جا سکتی ہے اور پھر عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بغیر سوچے سمجھے ان کو علم ہے یا نہیں ہے وہ تو قرآن و حدیث کے حوالے دے کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی خودکوشی جائز ہے مطلب ہم نے تو آج تک یہی سنا پڑا اور بڑوں سے کہ یار خودکوشی ہمارے مذہب میں تو خودکوشی حرام ہے یہ تو اللہ اللہ کی امانت ہے یہ جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے تو آپ اس میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں لیکن خان صاحب کہتے ہیں جی خودکوشی حلال ہے مطلب یہ بندہ سنی سنی باتیں نہیں بلکہ یہ تو کہہ دیتا ہے جی جرمنی اور جپان کس ردیں بھی ایک ہیں یہ بندہ کچھ بھی کہا سکتا ہے یہ پیغمبروں کی تداد میں جو اپنی طرف سے اضافہ لگا سکتا ہے اور ختم النبیین نہیں بول سکتا یہ سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ لفظ کیوں نہیں بول سکتے کیا یہاں پر بھی کوئی موقعات کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے میں اس پر چونکہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ کوئی مسلک پر اور مذہب کے حوالے سے بات آ جائے گی لیکن یہ سوال بڑا ہے میں کہ یہ لفظ کیوں نہیں بولتے یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے یہ پورا کلمہ کیوں ادا نہیں کرتے یہ بھی ان سے پوچھا جانا چاہیے اور اسی وجہ سے یہ چونکہ موقعات کے جب آپ زیادہ قریب ہوں گے تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ شاید دین سے زیادہ دور ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ پھر یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ موت پہ بھی سیاست کرتے ہیں آپ نے یہ عالم گیر ترین کی جو خودکشی ہے اس پہ بھی سیاست کی اور اس سے پہلے بھی آپ نے ارشد شریف کا جو قتل تھا اس پر بھی بھرپور سیاست کرنے کی کوشش کی آپ نے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی زلے شاہ کا جو اس کا قتل ہے یا حادثہ ہے اس پہ بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور پھر اس کے بعد ابھی آپ بھول چکے ہیں کہ یہ ارشد شریف بھی کوئی تھا زلے شاہ بھی کوئی تھا چونکہ آپ کو صرف اپنی ذات جو ہے وہ نظر آتی ہے اس وجہ سے یہ صورتحال ہے لیکن میرا بلکل مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ خلائی مخلوق سے باہر جائیں اور دین کے واقعی کچھ قریب آئیں کہ تو شاید آپ کا دماغ جو ہے وہ صحیح کام کرنا شروع کرے اور آپ کو پتا چلے کہ قتل پہ کسی کے مرنے پہ سیاست کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خموش رہا کریں ملتے ہیں اگلے وی لوگ میں اللہ حافظ